بلند خوانی چلیے اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں پیارے بچوں اس سبق کا نام ہے ماں کی خدمت ماں اسے آپ سب جانتے ہیں امی کو کہتے ہیں اور خدمت آپ سب اپنے والدین کی جس طرح خدمت کرتے ہیں اسی طرح اس سبق میں ایک واقعی کا ذکر ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بچہ کس طرح اپنی ماں کی خدمت میں پیش پیش رہتا ہے چلیے پڑھتے ہیں یہ پرانے زمانے کی بات ہے ایک بھوڑی عورت اپنے گھر میں سو رہی تھی اس کا لڑکا بھی سو رہا تھا آدھی رہا کہ وہ بھوڑی عورت کو پیاس لگی اس نے پانی مانگا پیارے بچوں یہاں پہ ایک بھوڑی عورت کا ذکر ہے جسے کہ آپ نے تصویر میں دیکھا ہوگا کہ ایک عورت پلنگ پل لیٹی بھی ہے اور اس کے قریبی اس کا پیارا بیٹا کھڑا ہوا ہے تو ایک عورت جو کہ اپنے گھر میں سو رہی تھی اور اس کا بیٹا بھی سو رہا تھا آپ سب کو معلوم ہیں یا پتہ ہیں اور آپ کو کرتے بھی ہیں کہ دن میں ہم دن بھر کے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو رات بنائی ہے وہ آرام کے لیے ہیں تو یہ عورت بھی اپنے گھر میں رات کو آرام کر رہی ہے اور سو رہی ہے اور اس کا لڑکا بھی پاس ہی سو رہا ہے لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ بھوڑی عورت کو پیاس لگتی ہے بیٹا آپ کو معلوم ہے جس طرح آپ کی بڑے گھر میں ہوتے ہیں اور ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ فوراں پانی مانگیں تو آپ جلی سے جا کے فوراں گلاس میں پانی لاکے ان کو پیش کرتے ہیں اور سواب کماتے ہیں اب ادھر کیا حالت ہے کہ یہاں پہ آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے ماں کو پیاس لگی ماں نے اپنے بیٹے سے پانی مانگا آگے پڑھتے ہیں ہم وہ لڑکا اٹھا کہ ماں کے لیے پانی لائے وہ لڑکی اس کا جو بیٹا تھا اس کی اچانک سے آنکھ پھل جاتی ہے کہ میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور مجھ سے پانی مانگ رہی ہے لڑکا گھڑے میں پانی نہ تھا لڑکا اٹھتا ہے گھڑے کے قریب جاتا ہے کہ گھڑے میں سے پانی نکالے گا آپ کو پتہ ہے کہ گھڑا کیا چیز ہوتی ہے گھڑا ایک ایسا مٹکہ ہوتا ہے جس کے اندر پانی رکھا جاتا ہے لڑکا گھڑے کے پاس آتا ہے لیکن اس میں سے پانی نہیں نکال پاتا کیونکہ گھڑا ملکل خالی تھا آپ کو لڑکا کیا کرتا ہے وہ گھڑا لے کر کوئے پر چل گیا کوئے ایک ایسی جگہ ہوتا ہے جس میں قدرتی طور پر اللہ تعالی نے بہت سارا پانی رکھا ہوتا ہے تو اس کی گھر میں پانی نہیں آرہا تھا تو وہ گھڑا لے کر کوئے پر گیا تاکہ اپنی ماں کے لیے پانی لے کر آئے اس نے جلدی جلدی گھڑا بھڑا اور گھر واپس آ گیا اس نے جلدی جلدی گھڑے کو پانی سے بھڑا ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی آنکھ لگ جائے اور وہ پیاسی دوبارہ نہ سو جائے جب وہ واپس گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے وہ پانی لے کر ماں کے پاس آیا گھڑے میں سے اس نے گلاس میں پانی نکالا اور اپنے ماں کے قریب آکے کھڑا ہو گیا کیا دیکھتا ہے وہ سو چکی تھی اس نے دیکھا کہ اس کی ماں تو سو چکی تھی پیارے بچوں جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پانی مانگے جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ دائرہ فورا نہیں پانی پیش کر دیتے ہیں جب دیکھا کہ اس کی ماں جو کہ سو چکی تھی اس نے خیال کیا کہ اگر میں پانی لے کر واپس چلا گیا ایسے نہ ہو کہ بیچ میں میری ماں کی آنکھ کھلے اور وہ پھر پانی مانگے تو میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ اس کے پاس پانی کا گلاس لے کر کھڑا رہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ اچانک سے میری ماں کے بیچ میں آنکھ کھلے اور وہ پانی مانگے نیچے لکھا ہے وہ لڑکا پانی لے کر ماں کے پاس کھڑا رہا جیسے پچھر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکا بہتی قریب پانی کا گلاس لے کر ماں کے لئے کھڑا ہے وہ سوچتا رہا ابھی ماں جاگے گی اور پانی پی لے گی وہ اس لئے کھڑا رہا کہ پتہ نہیں کس لمحے کس ویری ماں کی آنکھ کھل جائے اور وہ مجھ سے پانی مانگے وہ اسی طرح کھڑا رہا کہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی دیکھیں بیارے بچوں کتنا اچھا بیٹا ہے کتنا اچھا لڑکا ہے کہ وہ اسی طرح کھڑا رہا ایک ٹانگ پر یہاں تک کہ راستے صبح کا وقت آ گیا کتنا لمبا وقت ہوتا ہے کتنا لمبا پیریڈ ہوتا ہے لیکن وہ ہلا رہی اپنی جگہ سے صرف کس لئے کہ ماں کی خدمت کر سکے وہ خدمت کس طرح کہ پانی لیے کھڑا رہا وہ لڑکا رات پر جب صبح ہو گئی اس کی ماں جاگی تو اس نے دیکھا جب ماں کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا پیارا بیٹا اس کے پاس پانی کا گلاس لے کے کھڑا رہا اور رات بھر کھڑا رہا بیٹا اس کے پاس کھڑا ہے وہ پانی لے کے رات بھر کھڑا رہا اس کو اپنے پیاری بیٹی کی یہ بات یہ خدمت یہ کام بہت پسند آئی اور اس نے اپنے پیارے بیٹی کو پیار کیا اور اس کے لیے دعا مانگی آگے لکھا ہے اس نے اپنے بیٹی کو پیار کیا جیسے میں نے بتایا ظاہر ہے جب ماں نے اتنا پیارا منظر دیکھا کہ وہ رات پر صرف اس کی خاطر پانی کا گلاس لے کے کھڑا رہا تو اس نے اکدم سے بیٹی کو پیار کیا گلے لگایا اور اس کے لیے اللہ سے دعا کی اللہ نے ماں کی دعا سن لی پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا کتنا بڑا عجر ملتا ہے ماں باپ اللہ تعالی کی وہ نعمت ہیں جن کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے نعمل بدل مطلب ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں تو اسی لیے ہم سب کو اپنے ماں اپنے باپ دونوں کی خدمت کرنی چاہیے لیکن ماں کی خدمت کا زیادہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہیں ماں کے قدموں تلے جنت اس سبق میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کس کے ذریعے لڑکے نے حاصل کی جنت خدمت کے ذریعے خدمت کر کے ہم بہ آسانی جنت تک پہنچ سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا ذریعہ ماں باپ کی خدمت ہے اللہ سے ہم یہاں پر تھے کہ اللہ نے ماں کی دعا سنی وہ اللہ نے ماں کی دعا کس طرح سنی کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر نیک آدمی بنا وہ لڑکا بڑا ہو کر بہت زیادہ نیک آدمی بنا اور ایک بزرگ حیستی بنا اس لڑکے کا نام بایزید تھا آپ نے بزرگ حیستی بایزید کا نام سنا ہوگا تو اس لڑکے کا نام کیا بنا بایزید تھا اب بایزید کیسا تھا وہ آگے لکھا ہوا ہے بایزید اللہ کے پیارے بندے تھے پیارے بندے وہ بندے ہوتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں آگے لکھا ہے وہ اللہ کے ولی تھے مطلب اتنے نیک ہو گئے کہ اللہ کے ولی بن گئے ولی مطلب اللہ کی باتوں کو پہنچانے والا دوسروں تک اللہ کی دین کو آگے پہنچانے والا ایسے لوگ ولی کہلاتے ہیں آج تک لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کو دنیا ہمیشہ اچھے ناموں سے یاد رکھتی ہیں ماں کی خدمت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے پیارے بچوں آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ماں باپ اسپیشلی ماں کی خدمت بہت زیادہ کرنی ہے ان کی خدمت کر کے ہم اپنے اللہ کو خوش رکھ سکتے ہیں اپنے اللہ کو راضی رکھ سکتے ہیں اچھے بچے نیچے کی جو لائن ہیں کہ اچھے بچے ماں کی خدمت کرتے ہیں آپ سب پیارے بچے بہت ہی اچھے بچے ہوں گی جو کہ اپنے ماں باپ دونوں کی خدمت کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات اس سبق میں جو ہمیں ملی ہے جو ہم اگر لینا چاہیں وہ یہ کہ ماں کی خدمت زیادہ سے زیادہ کریں ماں کی خدمت کر کے ہم ایک اچھی انسان بن سکتے ہیں اللہ کے پیارے بندے بن سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات اچھے بچے بھی جو ہوتے ہیں اب وہ سب ماں کے خدمت کرتے ہیں اس نے ایک چھوٹا سا کام کر کے صرف پانی پلا کے اتنا بڑا عجل حاصل کیا کہ اس کی ماں نے خوش ہو کے اس کے لئے دعا کی کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو نیک آتمی بنا دیکھیں وہ بڑا ہو کر کتنا اچھا نیک بنا کہ اللہ کے ولی میں شمار ہونے لگا اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو آگے بھیلاتے ہیں ٹھیک ہے تو پیارے بچوں آپ سب بھی اپنی ماں کی خدمت اسی طرح کرتے رہیں جس طرح اس کہانی میں اس پیارے سے بچے نے کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبا جس کا نام ماں کے خدمت ہے اس سفا نمبر دو پر ہے اچھی طرح سباچ میں آگیا ہوگا آگے ہم اس سبا ماں کی خدمت کی مشکہ کام آپ کو انشاءاللہ آگے پروائیٹ کریں گے جو کیا آپ کو بتائے جائے گا ایس ایم ایس کے ذریعے اور ووٹس ایپ پیسج کے ذریعے اللہ حافظ موسیقی